مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ ساف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا سلاب کی صورت بن گئی دنیا غرق ہونے لگی وہی تجریب ہم تھی موجن کل جبال اللہ کے پاک پیغمبر نوہ علیہ السلام نے دیکھا میرا بیٹا غط اکھا رہا ہے عباد دیر کم مانا عرقم مانا آجا میری ساتھ کستی میں سبار ہو جا لا الہ الا اللہ نوح لجی اللہ کلمہ پڑھنے والا بن جا اللہ کی توہید کو اقیار کر لے اللہ کی توہید کو مان لے اس کے ایک ہونے کو مان لے قلوب اللہ آہد ختم شریف میں تو قلوب اللہ کو تن تن دفعہ پڑھتا ہے لیکن مانتا ایک دفعہ بھی نہیں مانتا ایک دفعہ بھی نہیں جناب نوہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو عباد لگاتے ہیں اور یہ قرآن نے یہ بات کیوں دھورائی باپ بیٹے کی بات کیوں نقل فرمائی کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایک سہارہ لگا ہوا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا ہے میں تو فلانے اتنے بڑے بزرگ کا مرید ہوں میں تو فلانے ولی کا بیٹا ہوں میں تو فلانے عالم مولی صاحب کا بیٹا ہوں میں تو فلانے غوش کا بیٹا ہوں میں فلانے کی نسل میں سے ہوں میں فلان کے ماننے والا ہوں قرآن کہتا ہے تو کون ہوتا ہے یا پیغمبر کا بیٹا جو ابرہ ہے فرمایا ارکم مانا آجا آجا میری ساتھ کستی میں سوار ہو جا ارکم مانا وَلَا تَكُمْ مَا الْكَافِرِينَ کافروں کی ساتھ نہ جا منکروں کی ساتھ نہ جا شرک کرنے والوں کی ساتھ نہ جا اب بھی اتنا تو فرق ہے نا میں اگر یہ کہہ دوں کہ ادھم شریف پڑ کر یوں پھوک مارو ادھم شریف پڑ کر پانی پہ دم کر کے فلانے بیمار کو فلاو پہ ٹھیک ہو جائے گا یقین نہیں آئے گا اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ فلان بیمار ہو اس کو فلانے قبر کی چکرد والا ہو تو بلکل تسلی ہو جائے گی پہلے سے رگوں میں جو بیٹھا ہوا ہے شرک کی لانت کسی کو آپ یوں کہنے تو انہیں چوڑی کی ہے وہ کہتا نہیں کہ مسجد میں آ کر قسم اٹھاننے کا چلو اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ فلانی خانقہ پہ چل کر ماں قبر کو ہاتھ لگا کر کہوں میں نے چوڑی نہیں کی کہتا میں ایسا نہیں کرتا یوں نہیں کروں گا قبر پہ یقین ہے اللہ کے قرآن پہ اللہ کے دربار پہ مسجد پہ یقین نہیں اللہ کا نبی آواز لگا رہا ہے آجا میری ساتھ کستی میں سوار ہو جا اللہ کے توحید کا ماننے والا بن جا لیکن وہ علیہ السلام کا بیٹا کہتا قَالَ سَعَوِي اِلَا جَبَلِي يَاسِمُنِي مِنَ الْمَا ابباجان میں ان پہاڑوں پہ چڑ جاؤں گا یہ تھوڑے انچے پہاڑ ہیں اسے ناز ہے میں نبی کی پشت سے پیدا ہوا نبی کے گھر میں پلا پغمبر کی گھر والی کی چھاتیوں کا میں نے دودھ پیا میں نبی کے گھر میں پلنے والا میرا کیا کر سکتا ہے کوئی میرا کیا بگار سکتا ہے کوئی اس لئے کہتا میں پہاڑوں پہ چڑ جاؤں گا اللہ کا نبی اعلان کرتا قَالَ لَا عَاسِمَ الْيَوْمِ قَالَ لَا عَاسِمَ الْيَوْمِ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَرْرَّهِمُ آج بیٹا پانی نہیں بچا سکے گا پار نہیں بچا سکیں گے درخت نہیں بچا سکیں گے کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی اللہ مَرْرَّهِمُ نگر بچے گا وہ جس کو اللہ کی رحمت کی چادر میں جگہ مل گئی اللہ کی کریمی کا صدقہ جس کو مل گیا اللہ کی رحیمی کا صدقہ جس کو مل گیا اس مالک کی ذات نے جس کو بچا لیا اس پروردگار نے جس کو بچا لیا وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچ سکتا فرمایا وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُفَ كَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ کوئی نہیں بچ سکے گا آج اللہ کی آزام سے پوری قوم کا تختہ ہو گیا پوری قوم ڈوب کے مر گئی غرق ہو گئی بڑی بڑی طاقت والے لوگ بڑے بڑے ہنرمند لوگ ڈوب کے مر گئے وَقِيلَ يَا أَرْغُ بْلَعِي مَا آتِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِي مَغِيغَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُودًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ جودی پہاڑ پہ نو علیہ السلام کی کستی جا پہنچی سامنے دیکھا بیٹا غوتے کھا رہا ہے کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے پانی میں غرق ہو رہا ہے پدری شفقت جوش میں آئی باپ کی مرحم کی نگاہ پڑی باپ کی شفقت والی نگاہ اٹھی دل میں درد ہوا میرا بیٹا نوب رہا ہے میرا بچہ غرق ہو رہا ہے اس مالک کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا فرمایا منادہ نوح ربہو فقال ربی ان ابنی من اہلی یا مولا یا مولا یہ میرا بیٹا نوب رہا ہے مولا میرا بچہ نوب رہا ہے الہی یہ میرا بچہ غرق ہو رہا ہے میرا ہے وَإِنَّ وَادَكَ الْحَقِّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ تیرہ وعدہ سچا ہے تیرہ وعدہ تھا کہ میں تیروں کو بچا لوں گا یہ میرا بیٹا نوب رہا ہے یہ میرا بچہ غرق ہو رہا ہے ساڑھے نو سو برس جس نے اللہ کی توحید کے لئے مار کھائی پتھر کھائے سارا دن اتنی مار پڑتی ہے کہ پتھروں میں چھپ جاتا ہے اگلے دن پھر آ کر پتھر کھاتا ہے رات کو سر سجدے میں رکھ کے سارے سارے رات اللہ کا پیغمبر روتا ہے ایک اتنی سی التجاہ کر دی اتنی سی بات اللہ کی حضور محرز کر دی مولا میرا بیٹا نوب رہا ہے میرا بچہ غرق ہو رہا ہے اب ہمارے اصول اور طریقے کے لئے آسے تو ہونا چاہیے تھا چلو میاں ہمیں معلوم ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ساڑھے نو سو سال تُو نے میرے لئے مار کھائی ہے اگر ایک بات تُو نے میرے سامنے رکھی دی چلو ہم مان جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں فرمایا قال یا نو انہو لئیس من آلک میرے نبی میرے پیغمبر میرے رسول میرا پیغام پہنچانے والے میرے لئے مار کھانے والے رات دن میرے لئے دکھ اٹھانے والے میری ذات کے لئے حدیان تُڑوانے والے میری ذات کے لئے اپنا جسم زخمی کرانے والے میرے لئے اپنی بوٹیاں اڑوانے والے میرے لئے اپنی جان کا قیمہ بنوانے والے میں کہتا ہوں انہو لئیس من آلک تیرا بیٹا نہیں ہے یہ تیرا نہیں ہے الہی میری بیوی نے جنا میرے گھر میں پیدا ہوا میرے نچفے سے پیدا ہوا میری پشت سے پیدا ہوا میری بیوی نے دودھ پلایا میرے گھر میں پلا میں پیغمبر کی جھولی میں کھیلتا رہا میں پیغمبر کی جھولی میں کھیلتا رہا میرے مونڈے پر کھیلتا رہا میں اس کے ماتے پر بوسے دیتا رہا بیٹا کہہ کر بلاتا رہا وہ مجھے اببہ کہہ کر بلاتا رہا میرا نہیں فرمایا نہیں تیرا نہیں یا اللہ میرا کیوں نہیں فرمایا انہو عمل غیر صالح میرے نبی میرے نور تیرے عمل آرہ ہے اس کے عمل آرہ ہے اس کا کردار آرہ ہے تیرا کردار آرہ ہے انہو عمل غیر صالح میں خدا اس سے اتنا ناراض ہوں اتنا ناراض ہوں اتنا غزم میں ہوں اتنا قہر میں ہوں فلا تسعلنی ما لیسا لکبیرم اگر دوبارہ میں بھی مانتا ہوں تیرے گھر میں پیدا ہوا تیرے نطفے سے پیدا ہوا تیری پس سے پیدا ہوا تیری گھر والی کا دودھ پیتا رہا تیری جو جھولی میں گھوٹ میں کھیلتا رہا تیرے کندے پہ چڑھ کے کھیلتا رہا میں مانتا ہوں لیکن میں آج اس سے اتنا ناراض ہوں ایک دفعہ تو آپ نے نام لے دیا اگر دوبارہ توجہ کرو توجہ کرو قرآن ہے جٹ نہیں گپ نہیں کوئی بکواس نہیں کسی آدمی کا کلام نہیں کسی فرقے کا کلام نہیں کسی جماعت کا کلام نہیں اب آدھتیا میرے نوالیسلام اگر دوبارہ تم نے اس مشرق کا نام لیا انی آئیزو کا ان تکون من الجاہلین یہاں کھلا کھر کے تیرے سر کے اوپر سے تاج نبوت اتار لوں گا نبیوں کی فیدی سے تیرا نام کاٹ دوں گا رسولوں میں سے خارج کر دوں گا تجھے ذہن میں رکھو بات کس کو عوض آ رہی ہے جس نے ساڑھے نو سو سال مار کھائی ہدیاں تڑوائی قیمہ بنوایا رات دن مار کھائی مو پر تھوک دیا کرتے تھے کپڑا مو پر ڈالتے تھے نبی کی شکل نہ دیکھو نبی کا چیرہ نہ دیکھو نبی کے مو پر نگاہ نہ ڈالو اور آج ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو اللہ کے دربار سے آب آگاہ رہی ہے دوبارہ نام لیا نا تاج نبوت اتار رہا پیغمبر اللہ کے قہر کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے نبی اور رسول اللہ کے عذاب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں فوراں اللہ کا پاک پیغمبر کرٹ اٹھا لرز اٹھا اور فرمایا میرے اللہ میرے رب میرے مولا میں آج کے بعد کبھی نام تک نہیں لوں گا سر سجدے میں رکھ دیا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَقُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تیرے رحم کی چادر میں اگر مجھے جگہ نہ ملی تو میں ہو جاؤں گا خسارے والوں میں سے ترجمہ پڑھا کرو تفسیر پڑھا کرو مسلمانوں خدا کے قہر سے ڈرو قرآن پڑھا کرو عورتوں کو توفیق نہ رہی قرآن کی تلاوت کی مردوں کو توفیق نہ رہی قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنے کی رسالوں کے لئے تیار ہیں اخبار پڑھنے کے لئے تیار ہیں ریڈیو سننے کے لئے تیار ہیں ٹی وی پہ سارا گھر بیس کر کے تشریف فرما ہو کر ساری رات پہ بلا غرق کرنے کو تیار ہیں ایک رکو قرآن مجید کی تلاوت کی شبہ کو توفیق نہیں مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی شکریہ